بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم دین بہت ہی افضل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحب علم یعنی علماء کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جاہل آدمی خواہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو جائے کتنے ہی زیادہ عبادت اور ریاضت کر لے لیکن وہ صاحب علم کے مقام و مرتبہ کو نہیں پاسکتا اللہ تعالیٰ نے عالم دین کی عزت اور توقیر کے لیے اور اس کے حق میں دعائی مغفرت کے لیے ساری کائنات کو لگا رکھا ہے اس کے علاوہ میدان محشر میں علماء کو جو انعامات ملنے والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو سن کر فرشتے بھی رشت کریں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ علماء ہی بقائی دین کا سبب ہیں اور جب دنیا میں علماء نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا اور اس وقت نیک سیرت علماء اور مشایخ کیوں جوک در جوک ہم سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز آپ تک نوٹفیکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکیں ناظرین اگر کوئی عالم دین کی قدر و منزلت کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات سے کرے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء اپنی وراثت میں مال اور دولت نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی دولت چھوڑتے ہیں علماء اور انبیاء کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ دین کا علم اسلام کو زندہ کرنے کی غرض سے حاصل کر رہا تھا تو وہ جنت میں جائے گا اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا پیارے دوستو علماء کی مثال سورج کی ماند ہے کہ جب وہ چمکتا ہے تو سارے عالم کو روشن کرتا ہے اور جب غروب ہو جاتا ہے تو ساری دنیا میں اندھیرہ چھا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لیں گے تو ساتھی علم بھی اٹھ جائے گا اور ہر طرف تاریخی پھیل جائے گی کوئی صحیح راہ دکھلانے والا نہ ہوگا جو حالہ علماء کی جگہ بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کریں گے جن پر عمل کر کے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں علم دینے کے بعد اسے یکدم نہیں اٹھا لیں گے بلکہ علم کو لوگوں میں سے اس طرح اٹھا لیں گے کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا پھر کچھ جائل لوگ باقی رہ جائیں گے جن سے فتوہ پوچھا جائے گا اور وہ اپنی رائے سے فتوہ دیں گے سو وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے ناظرین اگر پچھلے دو ماہ پر نظر دڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے علماء کرام اور مشایخ اعظام ہم سے جدا ہوگے جن کے علم کا چرچہ پوری دنیا کے اندر تھا اور علم کی دنیا میں ان کا ایک نام تھا اور اس کرونا بابا اور لاکڈاؤن میں گیترنگ پر پبندی کے باوجود جن کے جنازے ان کی عظمت کی گوائی دے رہے تھے پیارے دوستو علماء کا اس طرح یکے بعد دیگرے تسبیح کے دانوں کی طرح گرتے جانا انتہائی تشویشناک بات ہے چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے اس کے بعد جوکے بھوسے یا خجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی دوستو اس لئے علماء اور مشایخ کی قدر کیجئے ان سے دین سیکھئے اور ان کی صحبت اختیار کیجئے تاکہ ہم بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکیں اللہ تعالی علماء اور مشایخ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ناظرین اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ